اوم شری گنیشائنما آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے ورشچک راشی کے بارے میں 29 جون سے لے کر 5 جولائی تک کا سمیں آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے دوستو ہمارا راشی فل چند راشی پر ادھارت ہے یہ سمیں آشاد ماس کے شکل پکش کا سمیں ہے اور ورشچک راشی والوں کے لیے بہت خاص اور شاندار ہے لیکن کچھ دن آپ کو تھوڑی سابدھانی رکھنی ہوگی چلیے شروعات کرتے ہیں دوستو 29 تارک سوم وار کو نومی تیتھی رہے گی چترانک شتر ہوگا چندرما کنیاراشی سے گوچر کریں گے منگل کا نکشت رہے گا ورشچک راشی والوں سبتہ کی شروعات میں سوم وار کے دن بہت بڑی ماترہ میں دھنلاب اور کامیابی ملنے والی ہے سوم وار کا دن آپ کے لیے بہت بھاگ شالی ہے اس دن آپ کے کام کاج میں لاب کی ستھیتیاں بنی ہوئی ہے اس دن آپ میں جوش اور اتصا دیکھنے کو ملے گا آپ میں کونفیڈنس بہت اچھا رہے گا اور آپ کی سوچ بھی ساکراتمک رہے گی آپ پوسٹیوٹی سے بھرپور رہیں گے ہر کام کو آپ شگرتہ سے نپٹانے کا پریاز کریں گے اور آپ سفل رہیں گے اس دن آپ کے ادھورے کام بننے والے ہیں بچوں سے جڑی سمسیائیں دور ہوں گی سنتان سکھی پرابتی ہوگی اس دن رکا ہوا دھن ملنے کی امید ہے کرج مکتی کے نئے راستے اس دن نکل سکتے ہیں پرانے ادھار کی واپسی ہو سکتی ہے اور اس دن پرانی بیماریوں سے چھٹکارہ ملے گا صحت میں بھی بڑا سدھار دیکھنے کو ملے گا نئے کام کے لئے اگر آپ کسی بھی طرح سے نیا لون لینا چاہتے ہیں یا آپ پریاز کر رہے ہیں تو آپ کو اس دن شب سمچار مل سکتے ہیں سونوار کے دن مقدمے باجی میں آپ کی جیت ہوگی آپ کے شطروں کا ناش ہوگا سونوار کے دن آپ کو اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے فائدہ ملے گا گھر پریوار میں اس دن سکھ شانتی بنی رہے گی اور ویاپار کاروبار کی ستھی بہت زیادہ بہتر ہوگی ویاپار میں بڑا دھن لاب اور منافع ہوگا اور جوب میں آپ کو پرموشن تک مل سکتی ہے جوب میں کاریستل پر محول بہت اچھا رہے گا اور اپنے سینئرز کا اپنے ساتھیوں کا اچھ ادھکاریوں کا ساتھ آپ پائیں گے سرکاری ویبھاگوں سے جڑے لوگوں کو فائدہ ہوگا سرکاری کاموں میں آپ کو لاب ملے گا اس دن بیواہی کی جیون خوشال رہے گا پریم سمندو میں بھی مٹھاس رہے گی پڑھائی لکھائی میں آپ کا من لگے گا اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی یہ دن آپ کے لیے شب ہے اب ہم بات کرتے ہیں تیس تاریک منگلوار کی دوستو تیس تاریک منگلوار کو دشمی تیتھی رہے گی سواتی نقشتر ہوگا چندرمہ تولہ راشی سے گوچر کریں گے راہو کا نقشت رہے گا ورشچک راشی والو منگلوار کے دن تھوڑی بہت سابدھانی آپ کو رکھنی ہوگی اس دن سبحاؤ میں بہت زیادہ جلدباجی دیکھی جائے گی من میں اس دن بہت سے نئی اچھائیں اتپن ہوں گی آپ بہت زیادہ محتوہ کانشی ہو سکتے ہیں اور دوسروں سے ادھک اپکشا رکھ سکتے ہیں اس دن آپ کو سرم درد کی شکایت رہ سکتی ہے آپ کی سوچ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے آپ اپنی چھاؤں کی پورتی کے لیے کڑی محنت بھی کرنے والے ہیں لیکن اس دن آپ کو فجول کے کاموں میں اپنا سمیہ ویدھن برباد کرنے سے بچنا ہے اس دن آپ کے شونک بھی بڑھ سکتے ہیں آپ اپنی من پسند چیزوں کو پرابت کرنے کے لیے خرچ بھی کر سکتے ہیں اس دن آپ کو بولچال میں سابدھانی رکھنی ہے لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے اس دن آپ کو اپنے گھر پریوار میں سکھ شانتی بنائے رکھنی ہے اس دن آپ ایک دوسرے کی گلتیوں کو نجر انداج کریں ایک دوسرے کی بھاوناوں کی قدر کریں گھر پریوار میں کلیش کی ستھیتی نہ بننے دیں اس دن آپ کو لمبی دوری کی آتراؤں میں سابدھانی رکھنی چاہیے جنمستان سے دور سل سے اس دن شب سمچار ملیں گے ایمپورٹ ایکسپورٹ میں ٹریولنگ مارکٹنگ میں فائدہ ہوگا اور بزنس میں بھی بینیفٹ ملے گا لیکن جروری کاموں کے چلتے کھرچ بھی اس دن بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جوب کرنے والوں کی اس دن بھاگ دوڑ بڑھ سکتی ہے کارے ستھل پر ادھک محنت اور بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے کارے کی ادھکتہ رہے گی آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ تالمیل بٹھا کر چلنا چاہیے کسی بھی طریقے سے اس دن کارے ستھل پر اگر سبھاو نہ اپنائیں بولچال میں مٹھاس رکھیں سبر اور تھہریہ رکھیں اپنے ساتھیوں کی بھاوناوں کی قدر کریں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں اس دن آپ کو اپنے اوپر سوارتھ بھاو کو ہاوی ہونے سے روکنا ہوگا بات کریں ایک تاریخ بدوار کی اس دن ایک آشی تیتھی رہے گی وشاکہ نقشتر ہوگا چندرمہ تولہ راشی سے گوچر کریں گے برسپتی کا نقشت رہے گا ورشک راشی والوں کے لیے ایک تاریخ کا دن بہتر ہوگا یہ دن آپ کے لیے بھاکیشالی رہے گا دھن کی ستھیتی اس دن مجبوط ہوگی اس دن پریوار میں سکھ شانتی بنے گی پرانے واد بیواد دور ہوں گے اس دن بچوں سے جڑی سمسیائیں بھی دور ہوں گی اور سنتان سکی پرابتی پتر سکی پرابتی تک اس دن ہو سکتی ہے اس دن ویدیشی کمپنیوں سے اچھے اوفر آ سکتے ہیں اور جنمستان سے دور رہنے والوں کو بھی شب سمچار مل سکتے ہیں یہ سمیں آپ کے لیے بہترین ہے لیکن اس دن بھی کچھ شروری کاموں کے چلتے خرچ ہوں گے اور آپ اس دن نئے لوگوں کے سمپرک میں آئیں گے اس دن آپ بھی پریت لنگ کے لوگوں کی طرف آکرشت ہو سکتے ہیں اور موج مستی میں بھی آپ کا دھیان بھٹک سکتا ہے اس دن پڑھائی لکھائی میں کنسنٹریشن اچھی رہے گی کام کاجی لوگوں کے مند میں اس دن بھٹکاو رہے گا اپنے کاریے میں آپ سفل ہوں گے کم محنت میں ادھک لاپ کی پرابتی بھی ہوگی لیکن اس دن کڑی محنت جرور کریں لاپرواہی سے بچیں دوستو اس دن آپ کو وشیش مان سمان بھی ملے گا آپ دوسروں کے کام آئیں گے دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کو سکون کی پرابتی ہوگی اور آپ کی سماجک چھوی میں سودھار بھی آئے گا آپ کی ریپوٹیشن بہتر ہوگی اور آپ کو کئی پرکار سے لوگ آپ کے کاموں کی سرہانہ کر سکتے ہیں آپ کے نئے سماجک سمبند اس دن بن سکتے ہیں بات کریں دو تارک گروار کی اس دن دواشتی تھیتی رہے گی انورادہ نقشتر ہوگا چندرمہ ورششک راشی سے گوچر کریں گے شنی کا نقشت رہے گا دوستو گروار کا دن آپ کے لیے بہت خاص ہوگا اس دن آپ کو ہر کام میں سفلتہ پرابت ہوگی آپ اپنے اندر ایک الگ سی ارجہ کو محسوس کریں گے جوش اور پراکرم بڑھے گا کام کرنے کی گتی بھی بڑھے گی یاتراؤں سے لاب کی پرابتی ہوں گی مطروں سے آپ کو فائدہ ہوگا اور دوستوں کا ساتھ بھرپور ملے گا گھر پریوار کے سدسیوں کا ساتھ ملے گا بھائی پہن سے بھی سیوگ ملے گا کچھ جروری کام آپ کے بن جائیں گے اس دن آپ کو جمین جاداد میں نبیش کرنے سے لاب کی پرابتی ہوگی انویسٹمنٹ سے بڑا فائدہ ہوگا اس دن آپ کے دوارہ کی گئی یاتراؤں سے آپ کو بڑے شب سمچار مل سکتے ہیں آپ کے کام بننے کی پوری امید ہے آپ کے بھوتک سکھوں میں وردتی ہوگی اور تمام طرح کی سکھ سویدھائیں بھی آپ پرابت کریں گے اس دن کام کے ساتھ موج مستی بھی ہوگی آپ کے دوارہ کی گئی پلان کامیاب رہے گی اس دن آپ کی دنچریہ بہترین رہے گی ہر پرکار سے آپ ہر سمیں کو اپنے قیمتی سمجھتے ہوئے آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا پائیں گے دوستوں کا ساتھ ملے گا اور پریوار میں بھی سکھ شانتی بنے گی دھن سمپتی کے معاملوں میں آپ لکی ثابت ہوں گے اس دن آپ فیمس بھی ہو سکتے ہیں آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے جوب میں ترقی ہو سکتی ہے پد انتی ہو سکتی ہے پد پرتستہ بڑھتے ہوئے بھی دکھائی دے گی اور ساتھ ہی ساتھ مان سمان بڑھے گا آپ اکرسن کا کیندر بنیں گے یہ سمیں آپ کو سکون دے گا دوستو بات کریں تین تاریخ شکروار کی اس دن ترہودشی تیتھی رہے گی جیسٹا نقشتر ہوگا چندرمہ ورششک راشی سے گوچر کریں گے بدھ کا نقشت رہے گا ورششک راشی والو تین تاریخ شکروار کا دن آپ کے لئے لاب کی ستھیاں بنائے ہوئے ہیں صبحاؤں میں تیجی رہے گی ویاپار کاروبار میں دھن لاب ہوگا منافع کے سودے ہوں گے نئے لوگوں سے آپ کے سمپرک بنیں گے آپ اپنے کام کا وستار کر پائیں گے اور کام چلانے کے لئے روپے پیسے کی ببستہ بھی ہوگی پارٹنرشپ میں لاب ہوگا اور ویواہی کی جیون میں خاص خوشیاں اس دن دیکھی جائیں گی ہر پرکار سے یہ سمیں کام کے ساتھ ساتھ موج مستی اس دن ہونے والی ہے انکم کے نئے راستے نکلیں گے اور آپ کو شکون کی پرابطی ہوگی آپ اپنی تیج بدھی کا استعمال کریں گے اپنی سمسیاؤں کا حل آسانی سے نکال پائیں گے آگے بڑھنے کے بہت سے موقع اس دن آپ کو ملنے والے ہیں کریئر کے لحاظ سے سمیں بہترین ہیں پڑھائی لکھائی میں بھی آپ کو بینفٹ ملے گا کسی بھی طرح کے اگزام انٹرویو کو آپ آسانی سے کلیر کر لیں گے اور یہ سمیں آن لائن بھی آپ اپنے کاموں میں کامیاب رہیں گے ہر پرکار سے یہ دن آپ کے لیے شب ثابت ہوگا بات کرے چار تارک شنیوار کی اس دن چطور دشی تھی رہے گی مون لکشتر ہوگا چندرما دھنو راشی سے گوچر کریں گے کیتو کا نکشتر رہے گا ورشچک راشی والو آپ کے دھن میں وردی لاب میں وردی کاروبار میں ترقی اس دن ہونے والی ہے اچانک دھن لاب ہوگا گپت دھن کی پرابتی لوٹری دوارہ ہوگی شنیوار کو سرکاری کاموں میں سفلتہ پرابت ہوگی اور بڑے پرانے روکے ہوئے کام اس دن بنیں گے اچانک شب سمچار مل سکتے ہیں پریوار میں ایک جڑتا رہے گی اور مانگلک کاریاں ہو سکتے ہیں پوجا پاٹ میں دھرم آدھیات میں بھی آپ کی روچی بڑھے گی لوگ آپ کی وانی سے پرباویت ہوں گے اور آپ کو بینیفٹ ملیں گے اب بات کریں پانچ تاریخ رویوار کی اس دن پونڈی ماں تیتھی رہے گی پور شاڑا نقشت رہوگا چندرمہ دھنو راشی سے گوچر کریں گے شکر کا نقشت رہے گا ورشک راشی والو اس دن ویاپار کاروبار میں وشیر سفلتہ ملنے کا یوگ ہے انکم بڑھتے ہوئے دکھائی دے گی منافع کے سودے ہوں گے رویوار کو آپ کو شب سمچار ملیں گے ہر پرکار سے آپ اپنے کاموں میں سفل رہیں گے کام کے ساتھ ساتھ موج مستی بھی اس دن ہونے والی ہے اس دن آپ کی لمبی دوری کی یاترائیں بھی ہو سکتی ہیں لمبی دوری کی یاتراؤں کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے نئے نویش کی پلاننگ ہوگی آپ کے دوارہ لیے گئے فیصلوں میں آپ کامیاب رہیں گے ویواہی کی جیون میں خاص خوشیاں اس دن دیکھی جائیں گی شہیت اچھی رہے گی من پرسن رہے گا ہر پرکار سے دن آپ کے لیے اتیوتم ثابت ہوگا دوستو گر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور اوم شریعہ انشاء نماز جرور لکھیں